اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آرہا ہے اہل ایمان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اس آیت مبارکہ کے اندر جو سورة النساء کی آیت نمبر سکسٹی نائن ہے وَمَن يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ جو کوئی بھی اطاعت اختیار کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی صرف محبت کا دم نہ بھرے بلکہ پیروی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَأُلَئِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ پس یہ لوگ پھر قیامت کے دن ان لوگوں میں ہوں گے ان کے ساتھ شمار کیے جائیں گے جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے انعام ہوگا مِن النبیین جو کہ انبیاء میں سے بھی ہیں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ تو انعامی آفتہ لوگ انبیاء ہیں وَالصِّدِّقِينَ اور صِدِّقِينَ یہ بھی ایک ٹائٹل ہے یعنی انبیاء کے بعد غیر انبیاء کے لیے ٹاپ آف دا لسٹ جو ٹائٹل ہے وہ صدیقہ ہے وَالشُہَدَاءَ اور شُہَدَاءَ میں ایک تو شہید ہے وہ جسے ہم جانتے ہیں جو اللہ کے لیے لڑتا ہوا مارا جائیں اسلام میں وہ بھی شہید ہے کیونکہ وہ پریکٹیکلی شہادت دے رہا ہوتا ہے اپنی جان دے کر کہ جس نظریہ کا میں دعوے دار ہوں اس کے لیے میں اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں ویسے جو بھی شہادت علل ناس کرتا ہے وقت کے پیغمبر کا پیغام باقی امتیوں تک پہنچاتا ہے وہ بھی شہید ہی ہوتا ہے وہ شہادت علل ناس ہے جس کا ذکر سورة البقرہ کے شروع میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر شہید ہیں اور تم جو ہے وہ باقیوں پر شہید بنائے گئے ہو یعنی نبی الاسلام کا پیغام اب پوری امت تک پہنچانا ہے یہی ذکر سورة الحاج میں بھی آیا اس کے اوپر میں نے تفصیلی گفتگو بھی کی تھی وَالصَّالِحِينَ اور جو نیکوکار ہیں وَحَسُونَ اولائی کا رفیقہ اور کیا ہی اچھے ساتھی ہیں اگر کسی کو یہ ساتھی نصیب ہو جائیں یعنی انبیاء صدقین شہداء اور صالحین ان چاروں کا ساتھ اگر کسی کو قیامت والے دن نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی اس کے لئے عزاز ہے حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی ہے سلام اللہ علیہ جب نبی الاسلام کی موت کا وقت قریب آیا تو کہتی ہے ہمیں تو اس وقت آئیڈیا نہیں تھا کہ مطبعی جو کچھ ہونے جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے یعنی اللہ تعالی نصیب کرے ساتھ اللہم رفیق الاعلا اعلا جو رفقہ ہے مجھے ان کا ساتھ نصیب کر یہ وہی رفیقہ کا الف لفظہ ہے تو سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس وقت مجھے وہ بات یاد آئی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عام دنوں میں تھی آپ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالی کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں دیکھتا جب تک کہ جنت میں اسے اس کا مقام دکھا نہ دے اور اسے یہ اختیار نہ دے دے کہ چاہے تو وہ دنیا میں رہنا چاہے تو رہے چاہے وہ موت کو اختیار کرے تو جب نبیل اسلام یہ بار بار کہہ رہے تھے نا کہ اے اللہ رفیق اعلا کے ساتھ مجھے ملا دے تو حضرت عائشہ کہتی مجھے فوراً یاد آیا کہ یہ اللہ کے نبی کو اختیار دیا جا رہا ہے اور اب آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے کیونکہ آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ مجھے میرے رب کے ساتھ جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ مجھے میرے رب ملا دے اور پھر نبیل اسلام کی روپ ارواز کر گی اس آیت کے کونٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے سپیسیفکلی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہوئی ہے تو اس نے عرض کیا کہ تیاری تو میری اتنی زیادہ نہیں ہے بس موٹا موٹا دین جو فرائز ہے اس میں پبندی کرتا ہوں بہت زیادہ نفلی عبادات میرے پاس نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی کوئی کورا تھا کچھ کرتا کراتے نہیں تھا یعنی ایکسٹرا عبادتیں نہیں ہیں بس ڈیٹم لیول پہ جو فرائز ہیں وہ پورے کرتا ہوں البتہ اللہ اور اس کے رسول عز و جلہ وسلم سے میں محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا کہ پھر تم اسی کے ساتھ ہوگے قیامت والے دن جس سے محبت کرتے ہوں یعنی اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور خالی خلی محبت نہیں اطاعت بھی کریں اطاعت کے ساتھ محبت حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اسی حدیث میں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فرمان سے ایمان لانے کے بعد اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا حضور کی اس بات سے ہوئی کہ قیامت والے دن جو شخص دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ محشور کیا جائے گا اٹھایا جائے گا اس کے ساتھ ہوگا اس کا ساتھ اسے نصیب ہوگا پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اے اللہ میں تُڑ سے تیرے نبی سے ابو بکر سے اور عمر سے محبت کرتا ہوں گو میرے آمال رسول اللہ والے نہیں ہیں نہ ابو بکر اور عمر والے لیکن میں پھر بھی تجھ سے امید رکھتا ہوں کہ مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا ساتھ قیامت والے دن نصیب فرمائے ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن اپنے انبیاء کے ساتھ ان کے اہلِ بیعت کے ساتھ ان کے اصحاب کے ساتھ محشور فرمائے آمین ایک اور حدیث اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے جو اس کو بیلنس کرتی ہے کہ محبت نہیں صرف بلکہ اتباہ بھی جلنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا تو صحابہ نے ارز کیا کہ کس نے انکار کر دیا جنت میں جانے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا کیسے زبردست الفاظ ہیں یعنی جس نے نافرمانی کی اس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا اس حدیث سے پتا چلا کہ حضور کی پیروی بھی اختیار کرنی ہے اور اس سے بھی بڑھ کے جو سورہ علی عمران کی آیت نمبر 31 ہے قُلْ اِنْكُمْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونَ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ہے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان سے کہو کہ پھر میری پیروی کرو پیروی خالی اطاعت نہیں محبت کے ساتھ اتباہ کرنا پیروی کرنا اس کو کہتے ہیں اتباہ پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا تو یہ آیت بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ صرف محبت کچھ نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کے ساتھ پیروی اختیار نہ کریں ادر ویس یہ خالی کھولی محبت ہے دنیا میں بھی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ سے کہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے لیکن میں نے بات آپ کی کوئی بھی نہیں ماننے تو مجھے بتائیں اس طرح کی محبت ماں باپ اپنی اولاد کی قبول کرنے کے لیے تیار ہے اب ہم میں سے تو اکثر لوگ خود بال بچے دار ہو چکے ہیں تو میرے خلال آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی ایسی محبت ماننے کے لیے تیار ہیں جس میں وہ ہماری بات کوئی نہ مانیں ایسے ہو نہیں سکتا یہ دنیا کے نظام ایسے چل نہیں سکتا تو نبی علیہ السلام کی پیر بھی بھی کرتے ہیں صرف محبت کے دعوے کرنا عشق رسول کے نعرے لگانا اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ سمجھنا کہ قیامت والے دن کوئی چھٹکارے والا معاملہ ہو جائے گا تو یہ بالکل ہماری ایک وشفل تھنکنگ تو ہو سکتی ہیں ایک خواہشات ہو سکتی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم جو خواہش کر رہے ہیں ہماری خواہشات کے مطابق اللہ نے معاملات کو لے کے چلنا ہے اللہ نے تو اپنے روٹس اور ریگولیشنز کے مطابق معاملات کو لے کے چلنا ہے اس کے ساتھ یہ اللہ نے فرمایا کہ ذالک الفضل من اللہ یہ ہے فضل اللہ کی جانب سے وَقَفَا بِاللَّهِ عَلِيمَ اور اللہ تعالیٰ کافی ہے جاننے والا یعنی یہ اللہ کا فضل ہے لوگ کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے جس کے بعد زیادہ کوئی دولت آریا کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے چاہے حرام سے کمائی ہو اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ اصل فضل یہ ہے کہ قیامت والے دن کسی کو انبیاء کا شہداء کا صدیقین کا صالحین کا ساتھ نصیب ہو جائیں